اسلام علیکم ورکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل سیدو کی چینل آج میں آگئی ہوں مصر کی دال لے کر آج جو ہے تو میری ریسیپی میں یہ ہے کہ آج میں نے پکانی ہے یہ ملی دال تو سٹارٹ کرتے ہیں فٹا فٹ سے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسی ہے یہ دال اس طرح کی ہے اچھا اس کو دونے کا یہ طریق ہے اس کو منع پر واش کروں گی اس کو دونے کا یہ طریق ہے کہ آپ اس دال کو واش کرتے ہیں تو اس میں دیورنگ واشنگ آپ اس کے اندر ہاتھ نہیں پھرتے کیونکہ اس سے پھر یہ دال گھلتی نہیں ہے ایسا سب کا کہنا بھی ہو اور ایک سیکچول میں ہوتا بھی ہے تو فٹا فٹ سے اس کو واش کرتے ہیں بغیر ہاتھ لگائیں جس برتن میں دال پکانی ہے اس میں آج کر دیں اس طرح میں نے پریشر میں آج کر دی कیئی دال میں پریشر میں پکاؤں گی اب اس کو ہم تین سے چار پانی دھویں گے بغیر ہاتھ لگائے بغیر ہاتھ لگائے کیسے دھوتے ہیں وہ میں بھی اتطابت ہوں اس طرح سے دال جو تھی اس کی قوانٹی تھی میرے پاس ہاف کے جی اور جو پانی ہے وہ اس کے اندر ہم ڈالیں گے وین نانہ ہاف لیٹر یہاں پر میں نے لے گیا ہے ایک لسن چھلا ہوا یہ ایڈ کر دوں گی نمک آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے وان ایڈ ہاف ٹیبل سپون میرے پاس ٹیبل سپون نہیں ہے میرے پاس دوسرا سپون ہے اس لئے میں اس کے اکورڈنگ اس میں ایڈ کروں گی یہ دال خود بزارتے گرم ہوتی ہے اس کی تاثیر اس لئے اس میں ہمچنے گرم مسالہ ہے وہ زیادہ ایڈ نہیں کرتے یہاں پر میں نے لے گیا ہاف ٹیبل سپون کاری مرچے سابق اس کے بعد میں اس میں ایڈ کریں گی دو یا اگر چھوٹے سائز کی ہیں تو دو تار چینی بڑے سائز کی ہیں تو ایک کافی ہوگی ہاف ٹیبل سپون زیرا ہاف ٹیبل سپون اس میں ہم ایڈ کریں گے ہلدی ہاف ٹیبل سپون اس میں میں ایڈ کروں گے کشمیری لال مرچ ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ہاف ٹیبل سپون اس میں میں ایڈ کروں گے دادری مرچ اس میں ایڈ کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون آئل تین ہری مرچیں ایڈ کریں گے اور اب کر دیں گے پریشر کو بند پریشر کو رکھ دیا ہے چھولے پر پریشر کو میں نے کھول لیا تھا پچیس منٹ کے بعد اس کا جو فکس رائم تھا وہ پچیس منٹ تھے یہ دیکھیں اب اس کو پانچ سے آٹھ منٹ مزید ضرورت ہے کہ اس کے نیچے آنک جلائی جائے تو اب وہ آنچ کر کے اس کو پانچ سے آٹھ منٹ تک پکائیں گے یہاں پر الگ سے فرک پین میں 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 نے لے لیا ہے ایک کپ آئل اب اس کو پکنے دیں گے اور یہاں پر ایک لسن کو میں نے اس طرح چھوٹے پیچز میں کٹ لیا ہے اب اس میں ڈال لیں گے ہم یہ ایک لسن گرم آئل میں ساتھ ہی یہاں پر اس کا کرکت ہوا چینج ہوئا ہے اس کے اندر میں ایٹ کروں گی کشمیری لان میرچ رانگ والی کیونکہ رنگ کے بغیر ہانڈی کا مزہ نہیں آتا یہاں پر میں نے لے لیا ہے دو ثابت لان میرچ یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک چمچ زیرہ کیونکہ اگر یہ ٹرکی میں ڈالیں تو بہت اچھی خشبو آتی ہے یہاں پر دال جو ہے تو وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں گاڑی بھی ہو گئی ہے اور گھل بھی گئی ہے بہت اچھے طریقے سے یہاں پر تڑکے کے لیے ریڈی ہو گیا ہے ہمارا تڑکہ پٹا پٹ سے تڑکہ لگاتے ہیں تو یہاں پر ہماری جو مصر ہیں وہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اس کو میں باؤن میں ڈالوں گی تو پھر آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں ہمارا تڑکے کے لیے ریڈی ہو چکے ہیں